اصلاح ایکم ویلکم ٹو انفال بیوٹی جی آج میں آپ کے لئے لکھائی ہوں بڑی زبادستی ہوم ریمیڈی نیل سے ریلیٹید جو بھی لوگ اپنے ناکونوں کو لے کر پریشان ہیں ان کے لئے بڑا زبادستی یہ ریمیڈی ہے جو اپنے ناکونوں کا مضبوط لمبا اور خوبصورت بنانا جاتے ہیں تو ان کے لئے ہے یہ تو چلیے جو ہم اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے لینا ہے کوکونٹ آئل کو ہم نے لے کر ہم نے اپنے نیلز کی جو ہے ہماری نیلز کی جو جڑے ہیں ہم نے اس کو اس طریقے سے مساج کرنا ہے پانچ سے دس میرے تک اس کا ایسی طریقے سے مساج کریں گے کوکونٹ آئل کے بینیفٹس کے بارے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری جلد کے اور ہماری سکین کے اور ہمارے ہیرز کے علاوہ ہمارے ناکونوں کی گروتھ کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ ہمارے ناکونوں کی جو نشنمہ ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے ان کی نشنمہ کرتا ہے ناکونوں کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بہت زیادہ بینیفٹس جو ہے سب سے زیادہ جو اس کا بینیفٹس ہے وہ ان لوگوں کے لئے جن کے ناکونوں پر اکثر فنگس پیدا ہو جاتا ہے اس فنگس کو ختم کرتا ہے اور نیلز کو خوبصورت پرکشش اور شائنی بناتا ہے تو ہم اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے ہم اس طریقے سے اس کا مساج کریں گے اپنے نیلز کی روٹس کی اندر اور اپنے نیلز کی اوپر تو اس سے ہمارے نیلز بہت زیادہ خوبصورت ہونے والے ہیں یہ تین دن کے اندر ہمیں تین دن کے اندر اس کے بہت امیزنگ ریزرٹس ملنے والے ہیں جب ہم اس کو اچھے طریقے سے مساج کر لیں گے تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کوٹن لینی ہے کوٹن کے اندر ہم نے اپنے نیلز کو جو ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو رب کر دینا ہے کہ ہمارے نیلز کو بلکل نمی برکرار رہے ہیں ہم اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس طریقے سے کوٹن کے اندر کور کر کے ہم اس کو فل نائٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ہم نے اس طریقے سے اپنے ساری فنگرز کر لینی ہے ساری فنگرز کو ہم نے کوٹن کے اندر آئل کا مساج کر کے تمام انگلیوں کو آئل کا مساج کرنے کے بعد کورٹن کے اندر کور کر دیں گے اور فول نائٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے فول نائٹ گزرنے کے بعد جو ہم نے اپنے نیل سے کورٹن کو اس طرح سے ریموو کرنا ہے اور جو اتنی بھی ہوگی ہمارے پاس آئل ہماری سکن پر ہم نے اس کو کلیر کر لینا اور تھوڑے پانی سے ہم نے اس کو واش کر لینا ہے تو اس سے ہمیں بہت شاندار ریزرٹس ملیں گے ہمیں چلتے ہیں سیکر ریمیڈی کے طرف ہم نے کرنا ہے سمپل ہم نے کولگیٹ لینی ہے ٹوپیسٹ کولگیٹ کے بارے میں ہے کہ کولگیٹ ناخونوں پر استعمال کرنے سے اس ناخون ہمارے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور شائنی ہوتے ہیں اور ان کے بہت لی بھی کسی حد تک ممکن ہے تو ہم کریں گے کہ ہم نے ٹوپیسٹ لینی ہے اور ہم نے پھر ناخون کے اوپر اس طرح سے رب کرنی ہے زیادہ تر ہماری نیلز ہماری روٹس سے زیادہ گروہت ہوتی ہے چاہے جس چیز کے بھی ہو تو روٹس جتنی زیادہ ہماری اچھی اور سٹرونگ ہوں گی اتنی ہی ہماری جو ہے جو اوپر کا حصہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کا مساج کرنا ہے اور اس کو ہم پھر چھوڑ دیں گے اس کو بھی ہم نے پوری نائٹ کے لیے کرنا ہے ہم پوری نائٹ اس کو فل نائٹ جو ہے ہم اس کو لگا رہا نہیں دیں گے اور صبح ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو واش کر لینا ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ شاندار ریزلٹس ہیں جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک دھون سکے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ریمڈی کی طرف سیکنڈ ریمڈی ہے ہماری گارلک گارلک جو ہے بہت زیادہ بینیفٹ ہے گارلک کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں نیل کی گروتھ کے لیے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ایک لسن کا جوال لینا ہے اور اس کا چھلکہ ہم نے ریموو کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے سلائس کر لینا ہے اس کا سلائس ہو گا اس کو ہم نے اپنے نیلز کے اوپر جو ہے رب کرنا ہے ہم نے اس کو بھی اپنے روٹس کے اوپر رب کرنا ہے ہم بہتنا زیادہ اس کو رب کریں گے کہ ہمارے نیل اتنے ہی زیادہ شائنی اور چمکدار ہوں گا یہ تو ایسا فارمولا ہے کہ اس کے کسی قسم کے بھی اس قسم کا فارمولا سے ہر قسم کے نیلز جو ہے ساف ہو جائیں گے یالو جو ہوتے ہیں وہ بھی وائٹ ہو جائیں گے نیل کیونکہ لسن میں سبلیم موجود ہوتا ہے جو کہ ناکونوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے لسن کے ٹکڑے ناکونوں پر رگھنے سے یہ لمبیوں خوبصورت اور مضبوط ہوتے ہیں اور اگر آپ لسن کا آئل اگر تیار کر سکتے ہیں تو آپ لسن کا آئل تیار کر لیں اس سے جو ہے نیلز کا ماس تیار ہو جائے گا جو بزرد بینیفیشل ہے ملتے ہیں آپ ہی نیچس ویڈیو میں تب تکے لیلہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا